دل میں اترنا ذرا سمبھل کے پیار جو کرنا تو کرنا ذرا سمبھل کے بہتی بے غیرت روائی جن لوگوں نے اپنی لڑکی دینے سے انکار کر دیا منگ نہیں توڑ دی اسی لڑکی کی شادی میں شرکت کے لئے آگیا یہ کیا طریقہ تھا تلزنی ہے تمہیں مہمانی سے بات کرنے کی خدا کے لئے چلے جاؤ یہاں سے ذرا سمبھل کے ذرا سمبھل کے ذرا سمبھل کے کیا ہوا؟ ڈاس ہو رہے ہیں ابھی تو ولی میں سے ہو کر آئے ہیں ہماری بیٹی کتی خوبصورت لگ رہی تھی ہماری بیٹی کیا کریں رافیہ بیٹیاں ہوتی اتنی عزیز ہیں لیکن چلو شکر ہے اللہ کا کے اس نے ہمارا بھرم رکھا اور ہماری بیٹی عزت کے ساتھ اپنے گھر کی ہو گئے اوپر والے نے مجھے اپنے سارے خاندان کے سامنے سرخرو کر دیا شکر ہے اس خدا کا اس نے صحیح وقت پر اور اسی تاریخ پر ہماری بیٹی کے شادے کر دی ورنہ خاندان والے کتنی باتیں بناتے کس کس کو جواب دیتے کتنے سوال کرتے ہم سے یا اللہ تیرا شکر ہے ایسے ایک بات مجھے والی میں پر بہت عجیب لگ رہی تھی کون سی بات عجیب لگی بتاؤ آپ نے نوٹ نہیں کیا میسیس گوہر نے ایک تو بہت کم مہمان بولائے اور جو آئے وہ بہت کم گو تھے کسی سے بات کرنا ہی پسند نہیں کر رہے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کی گرتنوں میں کوئی سریاد علاوہ ہے اکرڈ ارے بھائی یہ بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں مغرور اور خوشک مزاج اور رہی وہ کم مہمانوں والی بات تو ان کا تو سارا خاندان ہی امریکہ اور یورپ میں انہوں نے کسی بلایا نہیں سنیں ایک بات بتاؤں آپ کو عمر نے مدکھائی میں مہنور کو پلوڈ گفت کیا ہے مہنور بہت خوش دی ہماری بیٹی عاشق کرے گی انشاءاللہ یا اللہ تیرا شکرہ لاک لاک میرے بیٹی کیلئے اتنا اچھا رشتہ آیا اتنی کچھ تھی میرے بیٹی چلو بس میری تو یہی دعا ہے کہ ہماری بیٹی ہمیشہ اپنے گھر میں سکھی آباد اور خوش رہے آمین مان باپ کی تشہی دعا ہوتی ہے ولی میں میں مہنور کی فیملی کی ساری عورتیں مجھ سے چھوڑی کے بارے میں ترہ ترہ کے سوال کر رہے ہیں لیکن میں نے زیادہ بات بات نہیں کی کسی سے ٹھیک کیا تمہ وہ پیزا نے آنا تھا آئی نہیں میرا خیال ہے اسے یہاں آنے سے منع کر دینا چاہئے ہاں ویسے بھی مانور کی وجہ سے ہم کھول کر بات کر نہیں سکتے ہوں عمر تم مجھے میرا حصہ دے دو تمہارے ڈیٹ بہت بری حالت میں مجھے ان کے پاس جانا ہے جب تک ہمارا کام کمپلیٹ نہیں ہوتا آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہاں تو اب اور کتنا وقت لگے گا بس تابوت میں ایک آخری کھیل ٹھوپنا باقی ہے یہ ہو جائے تو تو آپ اپنا حصہ لے کر بے شک ڈیٹ کے پاس چکے آئے ماہی ماہی ڈاللنگ آؤ نا میں آتو رہا تھا روم میں تم کیوں آئی ہو آئی ہو it's f- it's fine موسیقی 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 یا میں ریکوور کرنے کا بیٹ کر ہوں اور ایک بار ایسا ہو گیا ایسوار میں تمہیں پورا یورپ کمانے مل پارڈی ویل دو شوپنگ مل حافظ فن مل دو ایسا ہوا تب میرا سارا وقت سفر شکتے ہیں اپنی پر بھی بارشان ہون سب ٹھیک ہو جائے گا میری فکر نہ کریں مہوں کا خیال ہی امہ تمہارا یہ آئیڈیا نہ فیل ہو چکا ہے عمر تو اپنی بیوی کے کردار کے بارے میں سنکے بھی اتنا میسا بناوا ہے کہنے لگا کہ میری محبت آہستہ آہستہ اس کے دل سے آشر کی یاد بھولا دیکھی یہ آئیڈیا کبھی فیل نہیں ہو سکتا جب مرد کے دل میں اس کی بیوی کے خلاف شک کا بیچ بودو تو پھر اس کے پھلنے پھلنے کا تماشا دیکھو اس کا مطلب مجھے ابھی اور انتظار کرنا پڑے گا انتظار کا پھل میٹھا ہوتا ہے بیٹا بس تم اپنی کوشش جاری رکھو اور اس کا پیچھا مات چھوڑو ہو سکے تو اس کے ساتھ راپتے میں رہو ٹھیک ہے اممہ کر کے دیکھتیم ایسی کیسی ہو اس وقت بڑی شدد سے مجھے کسی اپنے کی ضرورت محسوس ہو رہا سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے تم یہ بتاؤ کہ مل کب دے گے لیز جیار کسی اور ٹاپک پر بات کریں میرے سر میں ویسی بڑا درد ہو رہا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے ٹائم اور جگہ تم مجھے بتا دے بلکل ٹھیک ہے ہاں 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 ایک جاک ہی لیے سیناریو ہاں ہاں یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اتنی دوسر یہ بلکل ہو ہاں ہاں یہ بلکل ہاں وہ کوئی فرشتے سے کم نہیں ہے بتاؤ اتنا بڑا فلیٹ اور اتنا کم کرایا ایڈوانس بھی نہیں لیا میں یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہوں استاج جعبید باقی انسان کے روپے فرشت ہیں میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کے اتنے حسانات کیسے میں تو بدلہ شکروں میں تو اتنی شرمندہ ہوں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے کہ اس وجہ سے وہ پیسے بھی ہاتھ سے چلے گئے اور گھر بھی جاتا رہا پیسے ہوتے تو وہ اپنا کوئی کام ہی شروع کر لیتے ہمیں جو چلا گیا اسے بھول جائیں انشاءاللہ اللہ ہمارے لئے بہت بہتر کرے گا میں بہت میند کروں گا خوب دل لگا کے کام کروں گا اور ابھی میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کیونہ میں کام کے ساتھ 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 کی تیاری بھی شروع کر دیں بلکل بلکل کرو بیٹا اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے میں تو ہمیشہ تمہارے لئے دعائیں کر دیں بس سمی مجھے آپ کی دعائیں چاہیں گے میں میں ہر میتان میں چھت چاہوں گا انشاءاللہ اچھا وہ آپ نے وہ ایریا دیکھا سیڑھیوں کے پاس مجھے مجھے لگ رہے ہیں کہ چاہے پاپے روز روز کھانے پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں کب اچھا کھانا نصیب ہوگا مجھے یہ میری بیٹی کے لیے آسمان سے منو سلوہ اترے گا خاموشی سے کھا لے مجھے لگ رہے ہیں مجھے کوئی ہاتھ پاؤں ماننے پڑیں گے ہمہ ہاتھ پاؤں تو نہ میں ماری رہی ہوں روز اتنی گرمی میں دور جانا پڑتا ہے ٹوشن پڑھانے اور پھر سارے دن ان بچوں کی چک چک سننے کے بعد اگر اچھا کھانا نہ ملے تو دل جل کے راک ہو جاتا ہے میرا اسی لئے تو بھاگ بھاگ کے میں جاتی ہوں مانور کے گھر اچھا کھانا تو ملے گا بھک مانگو جیسی حالت ہو گئی ہے تو کس نے کھایا یہ فقیروں والی زندگی گوزار اپنا حق چھین اور وہ جو نیکلس اور جوڑا ہے نا اس کو بیچ اچھے خواہ سے پیسے مل جائیں گے پھر دونوں ماں بیٹیاں نا آیاشی سے شاپنگ کریں گی اور مزے مزے کے کھانے کھائیں گی باس میں یہاں لنڈا کے کپڑے پہن پہن کے پاگل ہو رہی ہوں تاکہ میری عزت رہ جائے وہاں پہ اور تمہیں شاپنگ کرنے کی پڑی ہے بس بس بہت ہو گئی خاموشی سے ناشتہ کر اور ٹوشن پڑھانے جا کہ یہ نا کہ وہاں سبھی ہاتھ دو بیٹھیں دیکھنا اممہ ایک دن نا میں اومر کی گاڑی کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھوں گی اور پوری دنیا میری جوتے کی نوک پہ ہوگی یہ بیٹا نیچے آجا نیچے ابھی تو اومر کی جوتی کی نوک پر ہے کبھی اچھے الفاظ نکالے اپنے بیٹی کے لیے اچھی شکل بنائے گی اچھے الفاظ سنے گی ایسی منوس شکل پہ تو یہی لفظ نکلتے میرے میں نہیں کھا رہی خود کھا ہاں نہیں کھانا بود منیسٹر کی اولاد لگی ہے نا چاہا سراعیس والے پاپے کیا ہوتا ہے سراعیس ہوتی ہے پاپے ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا باہی جی ایک بات کہوں اس ڈریس میں بہت کمال لگ رہی ہے اچھا تھانک یو اب آپ بھی جلدی سے ریٹی ہو جائیں ہمیں ماما کی طرف چاہنا ہے ماما کے ساتھ ساتھ پاپا بھی مجھے دو دفع کال کر چکے ہیں کمال کرتی ہوتا میں یہاں تم سے اتنا رومانٹک ہونے کی کوشش کر رہا سارے موٹ کا ستیا ناس کرتی ہوتا امار پلیز ریڈی ہو جائیں اب چلے اچھا رکھو آپ لگ رہی ہو نا میسیس امار اچھا ٹھیک ہے اب چلے آپ ہاں ہاں چلتے ہیں بڈر ای وانت یو ترائی تڈی آہ لاند بہت اچھا ہے لیکن ماہی کو بہت اچھا لگے گا اگر اس کا ہیرو گاڑی ڈرائیو کرے گا اور میں مالکن بن کے اس کے ساتھ بیٹھوں گی وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ماہی کا یہ ہیرو ہیرو نہیں ہے نا یہ ماہی کا ڈرائیور ہے تو آپ پر ڈرائیور آپ کی سرویس کے لیے حاجر ہے مطایئے کہاں چاہتا ہے آہ دو یو پرومیس آہ افتر یو کاؤ آہ ماہی میں تمہاری ان آنکھوں میں جیسے ڈوب کیا ہوں ویسے ہی تمہاری ان آنکھوں کو غور سے دیکھنا بھی چاہتا ہوں لیکن کبھی تمہارے یہ بال کبھی یہ ہوا ہے مجھے میرے میشن میں کامیاب ہی نہیں ہونے دیتے ہیں آشر ایک دفر شادی ہو جانے تو ایک ایک بدلہ لوں گی میں تم سے میں تم سے ایک بات پوچھو ہاں کیا تم باقی ہی میرے ساتھ میرے چھوٹے سے گھر میں رہلو گی بزارہ کر لو گی ہاں آشر رہلوں گی تم مجھ سے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں دیکھو تم بچپن سے آسائشوں کی عادی ہو تو خالوں نے کبھی کسی جیس کی کمی نہیں چھوڑا لیکن میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے محبت کے آشر میں نے تم سے پہلے بھی کہا مجھے تمہاری محبت کے سوا کسی بھی اور چیز سے کوئی غرض نہیں ہے تو مجھے جس بھی حال میں رکھو گے جہاں بھی رکھو گے میں خوش رہوں گے آشر مجھے تمہارے ساتھ مر تا سکتی ہوں اپنے تمہارے بخیر جین نہیں سکتی مہاری جینے کے لیے پیسہ بہت سے خالی پیٹ پہ محبت سے ندم توڑ دے اور جنازے پہ کاندہ دینے کے لیے کوئی نہیں آگا میں تمہارے ساتھ روکھی سو کی کھا کے بھی گزارہ کر سکتی ہوں ہاں اگر مجھے زیادہ بھوک لگے گی تو تمہاری محبت سے پیٹ بھر لوں گے تمہاری محبت اور لوں گے اور پیٹ بھی لوں گے تم جانتی ہونا میرے گھر کی تو چھت بھی بارش میں ٹپکتی میں اپنے لیے تمہارے لیے پریشان ہوں کہ اتنے بڑے گھر میں رہنے والی شہزادی مجھے سے غریب تھی گھر میں کیسے رہی مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا آشان میں اور تم ایک ساتھ مل کے اپنے اس چھوٹے سے گھر کو ہماری ایک چھوٹی سی جنت بنا لیں گے اپنے گھر میں تو تم ہل کے پانی تک نہیں پیتی ہو میرا مطلب ہے کہ میرے گھر میں تو کوئی نوکہ جا کر ہوں گے ہی نہیں کیسے کرو گی گھر کے سارے کام اور تمہاری یہ ہاتھ تمہاری ہاتھ خراب ہو جائیں گے نا پاگل ہو تم آشان محبت میں تو لوگ بڑے سے بڑا پہاڑ بھی کھوٹ ڈالتے ہیں یہ تو پھر چھوٹے بوٹے معمولی سے گھر کے کام ہے تم دیکھنا میں سب کچھ کر لوں گی تمہارا ایک ایک کام اپنے ہاتھوں سے خود کروں گی تمہاری لیے ناشتہ بنایا کروں گی اور جب تم آفیس سے دھکے آرے واپس آئے کروں گے تو گرما گرم چاہے تمہارا سامنے پیش کیا کروں گی آئے یہ خواب جلدی سے حقیقت ہمارے کاش آشت آشت چاہے کتنی مشکلات کیوں نہ آجا میں کمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گے کتنی انتحان کتنی آزمایشیں کیوں نہ آجا ماہی کو تم ہمیشا تنے ساتھ پاؤ گا ماہی میں بس یہی سننا چاہتا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی پیچھ راستہ بھی مجھے کبھی چھوڑ لابد میں مر چاہتا ہوں آشن آئندہ کی الفاظ نہ سنوں میں تمہارے مول سے کچھ بھی ہو جائے گا ماہی تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑی آشن اور ماہی ان دونوں کو کبھی کوئی الگے ہو ساتھ آئی پرونس آئی پرونس آئندہ آ؛ ہم لے ٹو گ ہیں آ؛ تکو آمار 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 واق حوال ، حوال ، dadurch بڑھ شاو demain موائل لکھا دلدی اچھا 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 جلدی جلدی گارے کی شابی دے گارے کی شابی دے امار دے دے جلدی گارے کی شابی دے امار 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 جب سے تم سے ناتا جڑا ہے نا چانے ہمارے کہاں سے اتنے دشمن پیتا ہو گئے ہلے وہ چار نکاپوش ہمارے گھر میں آئے اور پورے گھر کا سپایا کر لیا اور اب عمر موت کے مو سے بال بال بچ کے نکلا ہے آنٹی آپ ہی کیسی باتیں کر رہی ہیں جس وقت عمر کو گولی لگی تھی میں بھی ماں موجود تھی اگر گولی مجھے نہیں لگی اس پہ میرا کیا قصور ہے لگتی بھی کیسے تمہارے حصے کی گولی عمر کو جو لگ گئی یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں تو میری بیٹی کے ساتھ اتنا خوفناک حادثہ ہوا ہے اور اوپر سے یہ باتیں جسے ان سب کی ذمہ دار یہ ہے میسیس کور تارک بلکل ٹھیک کیا رہے ہیں اب میری بیٹی کے ساتھ ہمدردی کرنے کی بجائے اسے پوس رہی ہیں اس کی حالت تو دیکھیں رونوں کے بنا حال ہو چکا ہے اس کا میرے بیجے کی حالت دیکھی آپ نے موت کے مو سے نکلا ہے وہ بچ کے پر نہ اس کی جان بھی جا سکتی تھی میں تو ہمیشہ اپنی بیٹی کے سوہ کی سلامتی کی دھوائیں بانگتی ہوں ڈاک ساب کیسی تبردہ میری بیٹی کی وہ ٹھیک تو ہے نا آپ کے پیشن کی قسمت بہت اچھی ہے جو گولی ان کے سینے میں نہیں لگی بلکہ باز وہ کو چھوتے میں گزر گئی ہے ہم نے انہیں ضروری ٹیٹمنٹ دے دیا ہے ایک اتھ گھنڈے میں آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں اب ڈاکٹر کیا میں اپنے شوہر سے جا کے مل سکتی ہوں نہیں تمہیں کوئی ضروری جانے کی میں جا کے اسے دیکھوں گی میں اس کی ماں ہوں میرا حق پہلے بڑتا ہے میں تو اسے بڑے چاہو سے بہو نہیں بیٹی بنا کے لائی تھی مگر یہ لڑکی تو بڑی منحوس نکلی مانگنی کا جوڑا اور زیور اس کا کیا ہوا تمہیں سامنے اور جو شادی کا جہیز آیا تھا رات و رات چوری ہو گیا ان باتوں کو تو چھوڑو کل تم نئی گھاڑی کی چابی لے کر نکلے تو موت کے موہ سے بچ کے آئے ہیں